بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری لیٹس ویڈیو سیریز نمبر ٹو ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ وارٹر لیلی کو گروہ کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ لیف سے کیسے گروہ کیا جاتا ہے ابھی آج ہم بتائیں گے کہ دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے دوسرا طریقہ اس کے بیج ڈیویلپ ہوتے ہیں جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے میں آج لکی لیے ایک ایک پھول گرا ہوا نیچے جو کافی روٹ ہو کے اس میں سے بیج نکل رہے ہیں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ادھر یہ آپ دکھائیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے روٹ ہو گیا کافی اور یہ بیج ہیں جو کہ فلوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ میں پکڑ کے بھی دکھا رہا ہوں گے آپ کو یہ اور یہ اس طرح سرفس پہ فلوٹ ہو رہے ہیں یہ خود ہی پھٹے گا میں نے آپ کی ڈیمانسٹریشن کے لیے یہ کیا ہے تو یہ سارا فلوٹ ہو جاتا ہے فلوٹ ہونے کے بعد یہ دو دن میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں سیڈز ٹھیک ہے اور پھر آپ کے نئے پودے کس طرح نکل رہے ہیں وہ ایک اور ٹب میں نکل رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آج یہ وہ ٹب ہے جس کے اندر کافی گروت ہو رہی ہے سیڈز سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ پودے خاصے بڑے ہو چکے ہیں ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی بلکل نیچے تاہ میں ابھی ان کے سیڈز ابھی تازہ تازہ گرے ہوں گے کوئی دو ہفتے پہلے یہ تقریباً ایک مہینے کا رزلٹ ہے یہ والا تو اس کی پاپولیشن دیکھیں آپ ماشاءاللہ سیڈز سے کتی ہیں لیکن سیڈز جو ہیں یہ صرف پانی میں فلوٹ ہو کے ادھر ہی رہتے ہیں ان کو سیڈز کو سروائیول کا بھی مجھے ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ سروائیول کر کے آیا اس کو کسی کو دھیا بھی جا سکتا کہ نہیں یہ جب معلوم ہوگا آپ کو بتا دیں گے فیلحال یہ ہے کہ یہ یہاں سے ایک ایک کر کے آپ احتیاط کے ساتھ ان کو اٹھا لیں تو دوسرے پاورٹ میں لب لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی گروہ ہے تو آپ کے لئے میں نے یہ پہلے سے ایک پودا یہاں سے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو ہم ری پاورٹ کر کے بتاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پاورٹ ہے جو کہ اس کے اندر وہ یہ ڈگ ڈاؤٹ سائل ہے اور اس کو اوور نائٹ ہم نے رکھا ہے اس کو پانی بھر دیا ہے اب یہ پانی کلیر ہے اس کے سینٹر میں آپ پاورٹ کر سکتے ہیں جنے اس کی دبا دیں اور باقی کیر اس کی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی آپ کو آر ایڈی بتا چکے ہیں کیر والی وڈیو آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں یہ پرسیجر ہے اس کا اس کے بعد آپ کے ماشاءاللہ اس سے جتنے مرضی پودے ڈیویلک پریں ٹھیک ہے اب اس کی لائف کا کچھ پتہ نہیں ہے اب یہ صرف دو دن اوپر رہتے ہیں نیچے باقی ڈپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ پودے بنتے ہیں آیا یہ سیڈز جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ تحقیق کرنا باقی ہے جب پتہ چل گیا ہے آپ کو ایک نئی وڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی وڈیو یہی تھی امید ہے پسند آئی ہوگی لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک